الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کلاس کے اندر آج ہم راق کے قائدوں کو پڑھیں گے کلاس کچھ لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم کلاس کو دو ایسوں میں تقسیم کریں گے پہلا حصہ حاضر خدمت ہے راق کو موٹے اور باریک پڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سی بات ہے اگر ہم اس کو یاد رکھ لیں تو راق کے قائدوں کو سمجھنا ان کو یاد رکھنا آسان ہو جائے وہ یہ ہے کہ فتحہ یعنی زبر اور ضمہ یعنی پیش کی صورت میں راق کو موٹا پڑھا جائے گا اور کسرہ یعنی زیر کی صورت میں راق کو باریک پڑھا جائے اب دیکھیں اگر راہ پر فتحہ ہو یعنی زبر ضمہ ہو یعنی پیش تو راق کو موٹا پڑھا جائے گا اس کی مثال یہ ہے اور ضمہ کی مثال اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ نَصْرُ اللَّهِ وہاں پر ضمہ ہیں یعنی پیش ہے اس وجہ سے ہم راہ کو موٹا پڑھا ہے مو بھر کے پڑھا لیکن اگر راہ پر کسرہ ہو تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا جیسے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فِي صُدُورِ النَّاسِ راہ کو باریک پڑھا ہے مو بھر کے نہیں پڑھا ہے کیوں؟ اس لئے کے راہ پر راہ کے نیچے زیر ہے کسرہ ہے اسی طرح دوسری مثال لَيْلَةُ الْقَدِرِي لَيْلَةُ الْقَدِرِي تو اس راہ کو بھی ہم باریکی پڑھا ہے اس لئے کے اس کے نیچے زیر ہے یعنی کسرہ ہے لیکن اگر راہ پر سکون ہوں تو سکون کی صورت میں ہم راہ سے پہلے والے حرکت کو دیکھیں گے اگر پہلے والے حرف پر اگر فتحہ ہو یعنی زبر یا ضمہ ہو یعنی پیش تو راہ کو مٹا پڑھا جائے گا جیسے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ راہ پر سکون ہے اس سے پہلے والے حرف جو ہے وہ حمزہ ہے جس کے اوپر فتحہ ہے اس وجہ سے ہم راہ کو مٹا پڑھا آئیے ذرا ذمہ کی مثال کو دیکھتے ہیں یہاں پر راہ پر سکون ہے اس سے پہلے زا ہے زا کے اوپر پیش ہے اس وجہ سے اس راہ کو بھی مٹا پڑھا جائے گا اب اگر راہ پر سکون ہو یعنی جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرا ہو تو راہ کو بھاری پڑھا جائے گا جیسے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ تو یہاں پر راہ پر سکون ہے اس سے پہلے فا ہے جس کے نیچے زیر ہے کسرا ہے اس وجہ سے ہم اس راہ کو باریک پڑھ رہے ہیں اور موٹا نہیں پڑھ اس کلاس میں اتنا ہی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ